اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ دوستو قائد عظم محمد علی جناح جیسے بصیرت رکھنے والے رہنماؤں کی قیادت میں اور بصیرت والے شاعر علامہ اقبال سے متاثر ہو کر مسلمانوں کے لئے علیدہ وطن کی تحریک نے زور پکڑا برسوں کے پر امن احتجاج سیول نافرمانی اور پرجوش وقالت اس خواب کی حتمی تعبیر کا باعث بنی جس خواب کو اقبال نے دیکھا تھا یعنی پاکستان کا خواب فرینڈز آج کا ہمارا ٹاپک ہے انڈیپینڈنس ڈے آف پاکستان نئے آنے والے دوستوں سے وزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بیل آئیکون والے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ازادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا شکر ادا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر پاکستانی کو کرنا چاہیے چھتر سال پہلے ایک خواب حقیقت میں بدل گیا چودہ اگست انیس سو سنتالی ستائیس رمضان المبارک تیرہ سو چھے سٹھ اسلامی کلنڈر کے مطابق وہ پاکستان نے ازادی حاصل کی اگلے دن ہندوستان کو ازادی ملی برطانوی ہندوستان کے دو صوبوں پنجاب اور بنگال کو ریڈ کلف کمیشن نے مذہبی بنیادوں پر تقسیم کیا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن پر الزام ہے کہ انہوں نے ریڈ کلف کمیشن کو ہندوستان کے حق میں لائن را کرتے ہوئے استعمال کیا یہ تصور بھی نہیں تھا کہ تقسیم کی وجہ سے آبادی کی منتقلی ضروری ہوگی مذہبی اقلیتوں سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ ان ریاستوں میں ہی رہیں جہاں ان کے مذہب کے لوگ رہتے ہیں تاہم پنجاب کے لیے ایک استثناء کیا گیا جس کا اطلاق دوسرے صوبوں پر نہیں تھا پنجاب میں شدید فرقہ ورانہ فسادات نے ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں کو مجبور کیا کہ وہ پنجاب میں رہنے والی مسلم اور ہندو اور سکھ اقلیتوں کے چبری آبادی کے تبازلے پر راضی ہوں ماہرے سیاسیات اشتیاق احمد کہتے ہیں کہ اگرچہ پنجاب میں مسلمانوں نے تشدد شروع کیا انیس سو سنتالی کے آخر میں مغربی پنجاب میں جتنے ہندووں اور سکھوں کو مسلمانوں نے قتل کیا تھا اس سے زیادہ مسلمان مشرقی پنجاب میں ہندووں اور سکھوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے دس ملین سے زیادہ لوگ نئی سرودوں کے پار ہجرت کر گئے اور پنجاب میں فرقہ ورانہ تشدد کے دوران بیس لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے فرینڈز بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہمارا ازادی کا سفر آسان نہیں تھا یہ قربانی لگن اور غیر متزلزل عظم کی طرف نشاندہ ہی کرتا ہے قائد عظم محمد علی جناح علامہ اقبال اور دیگر لا تعداد لوگوں کی قیادت میں ہمارے اباؤ اجداد کی جدوجہد نے ایک ازاد اور خود مقتار پاکستان کی راہ ہموار کی قد ارادیت کے اصولوں اور تمام افراد کے وقار اور ازادی کے ساتھ جینے کے حقوق کے لیے ان کی غیر متزلزل وابستگی انسانی روح کی مضبوطی کا ثبوت ہے جیسا کہ ہم ازادی کے ایک اور سال کی تحلیز پر کھڑے ہیں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی پیش رفت اور سامنے آنے والے چیلنجوں پر غور کریں یوم ازادی خود مقتاری کی قدر اتحاد کی اہمیت اور انصاف مساوات اور ترقی کے اصولوں کو برقرار رکھنے کی جاری ذمہ داری کی ایک پرجوش یا دھانی کے طور پر کام کرتا ہے یہ قوم کے سفر پر غور کرنے دی گئی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے اور آنے والی نسلوں کے لیے خوشحال جامعے اور ہمہنگ پاکستان کی تعمیر کے عظم کی تجدید کا دن ہے پرینڈز آج ہم اپنا جنڈا بلان کر رہے ہیں اور اپنا قومی طرح نہ گا رہے ہیں تو آئیے ایک ایسے پاکستان کی تعمیر کے لیے اپنے عظم کی تجدید کریں جو اس کے بانیوں کے نظریات کے مطابق ہو آئیے ایک ایسا معاشرہ بنانے کے لیے مل کر کام کریں جہاں ہر فرد کے حقوق اور ازادی کا احترام کیا جائے جہاں ترقی ہمارے سفر کی پہچان ہو اتحاد لچک اور عظم کا جذبہ جس نے ہمیں ازادی دلائی ہے ایک روشن اور زیادہ خوشحال مستقبل کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے یوم ازادی مبارک ہو پاکستان جنگا بات موسیقی 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 موسیقی